کائنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے جس طرح مال کمایا جاتا ہے جس طرح انسان گھر سے نکل کر نوکری کرتا ہے جس طرح رسک کماتا ہے کاروبار کرتا ہے پیسے کماتا ہے اسی طرح دعائیں کمائی جاتی ہیں دعاؤں کی تلاش کیا کریں دعاؤں کے لیے نکلا کریں اور دعا کس طرح ملتی ہے دعا خدمت اور عدب سے ملتی ہے خدمت کریں اور عدب کریں جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے اسی طرح بزرگوں کی خدمت کرتے رہا کریں ان کا عدب کریں پھر جو دعا ملتی ہے وہ دعا اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی دعائیں کمانی پڑتی ہیں جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف عطا کرتے ہو کچھ دیتے ہو مثال کے طور پر سڑک پر تم کو کوئی یتیم کوئی بیوہ کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے اس کو کوئی توقع نہیں تم اس کو دوگے یا اس کی ضرورت پوری کر دوگے جتنا بھی اللہ نے تم کو اختیار دیا اس کو دے دو وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی ایسی دولت کے ملنے سے جس کا وہ توقع ہی نہیں کرتا تھا اس وقت جب وہ دعا دے گا وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں کی جائے گی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے خوف کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے علم کا بھی اور ظاہر کا بھی مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھیں گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ رکھے گا اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا بعض اوقات اللہ اپنی حکمت کے تحت دعا کو محفوظ کر لیتا ہے انسان جلد باز ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعا ابھی پوری ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا اس کے بدلے درجات میں بلندی آسانیہ سہولتیں دیتا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہم انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنے یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا میری اور ملت اسلامیہ کی لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ گاڑی مل جائے گاڑی مل جاتی ہے اور پھر حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے دعا تو مانگ لی گاڑی تھی لیکن خیر نہیں مانگی جب بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں اس سے یہ ضرور مانگا کریں اس دعا میں سے شر نکال دیں اور خیر عطا کر دیں ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ دعا کے کچھ آداب ہیں ان آداب کے ساتھ دعا کریں یا دعا کروائیں کیونکہ دعائیں کمانی پڑتی ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جو دعا کماتا نہیں ہے کیونکہ یقین کریں تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا موسیقی